بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں امیر عمر چمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ فارورڈ ناظرین آج کا پر پروگرام دو عصو پر مشتمل ہے دونوں جو حصے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے والی ویڈیوز کے بارے میں ہیں پہلی ویڈیو جس میں شباز گل جو ہیں وہ انتہائی لاچار اور بیباس نظر آ رہے ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور جس طرح وہ اپنا ماسک مانگ رہے ہیں جس طرح ان کو اوپر تشدد ظاہر ہوا کیا گیا ہے یہ ایک لمعہ فکریہ ہے کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی سیاسی کارکن کے ساتھ اس طرح کا ظلم و تشدد ایک اچھی نوایت نہیں ہے یہی شباز گل پہلے فرمایا کرتے تھے کہ آئی جی پنجاب کو میں الٹا لٹکا دوں گا سات پنڈو والا میں وہ شخص ہوں اور یہی شباز شریف کلسوم نواز اور نواز شریف کے اوپر جب وہ بھی مارتے ہیں تو ان کے اوپر مختلف قسم کی تنقید اور بیانہ دیا کر دیتے ہیں ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر دیتے ہیں مقافات عمل ہے کل تک شباز گل اور پی ٹی آئی مختلف پاکستان مسلم لیگنون پیپس پارٹی کے کارکنوں کو پرتشدد کر دیتے ہیں ان کو حوالات جیل میں کوئی ڈال دیتے ہیں ان کے لیران کو تین چار چار ماہ تک جیلوں میں رکھا گیا آج ملک کے اندر جبکہ وفاق وفاق کے اندر جب پاکستان مسلم لیگنون کی حکومت آئی تو انہوں نے وہی روایت دوبارہ قائم کر دیتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کی روایات اچھی بات نہیں ہے ہمارا ملک اس وقت انتہائی غمدیر صورتحال سے اختیار کر چکا ہے جو بھی سیاسی جماعت ملک کے اوپر مرانے کے لیے آتے ہیں یہ غلط روایت ہے شباز گل کے لیے اور دیگر پاکستان مسلم لیگنون کی حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے سب کے لیے ایک روایت دکھلیا ہے آج یہ عمل شباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا اور جس طرح پیش کیا گیا اس کے بعد ان کا باہر نکلنا ان کا سارا دکھانا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو پیریوڈ وائرل ہوئی ہے وہ انتہائی خوخناک ہے میں اس عمل کے مضمت کرتا ہوں دوسرے واقعہ ناظرین فیصلہ بات کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈی جس میں ختیجہ غفور نامی بچی کو جو ہے اس کے جوتے چٹوائے گئے شیخ دانش نامی جو تاجر ہے اس نے آج شیخ دانش جو تھا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا جب اس کو عدالت میں پیش گئے تو گوکالان نے صرف اس کو پر تشدد کیا بلکہ اس کو بھی برحانہ قادر کے کپڑے پھار دیا اور یہ بھی ہے کہ شیخ دانش کو فیصلہ بات کے اندر کسی بھی وقیل اس کا کیس لینے سے انکار جاتی ہے دونوں اگر جو ویڈیوز ہیں ان کو کڑیاں کو آپس میں ملایا جائے تو اس کڑیوں میں ایک بات یہ آتے کہ ہمارے تکبر غرور اس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے رکھی ہیں شباز گل جو ہے انہوں نے جس طرح تکبرانا الفاظ استعمال کیے اور جس طرح شیخ دانش جو ہے اس نے مختلف جو ہے جگہ پر اوپر تکبرانا الفاظ کا استعمال کیا اور اس کے پاس اتنا پیسہ تھا ایک تاجر ہے اور اس نے جس طرح کی حرکتیں کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اس کا موکر دکھا جاتے آپ کے پاس کیا کچھ ہے ذاتی ذات جب بھی جو بھی کرنا چاہے جس وقت کرنا چاہے اس کی ذاتی بھی عواز ہے وہ اس کی وقت کر سکتے ہیں تکبر کے ذات ضرور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی اپنے ذات ہے شیخ دانش کے مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ فوکس بھی وائرل ہو گئے ہیں کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اور کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیکی آئی یوٹیوٹیوز جنسیات کے ساتھ اس کے فرپورنیس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے جس کسی کا بھی رائٹ اینڈ ہو یا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو اس کو قرار واقعی صلاح پیلنے چاہیے شباز گل کے ساتھ جیسے اتنی ہوئی ہے اس کے لئے منت کرنا لیکن اگر شباز گل نے اس کے ساتھ قانون کے مطابق کروائی ہر صورت ہونی چاہیے ہماری ملکوں کی محافظ ہماری سرحدوں کی محافظ ہماری محافظ فوج ہے آگر شباز گل کی جو بیان ہے اس کے ورے سے فوج کے اندر انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے اور فوج کے اندر بغاور پھیلانے کی اس نے کوشش کی ہے تو اس کا قانونی راہ ہے قانونی راستہ اس کا مطابق دیکھنا چاہیے تیسے طرف حکومت کی طرف سے اے آر وائی نیوز کے اوپر بندس کی گئی اس کا لحسانس موطل کیا گیا حکومت کا یہ عمل صحافت کا گلہ گھوٹنے کے مطابق ہے ایسے اقدامات کہ نہیں ہے اللہ